بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ہمیشہ اس چیز کو ڈسکریج کرتی تھیں کہ برڈز جو ہیں وہ ہمیشہ خلی فضا کے پرندہ ہے اور اس کو آزاد اور خلی ہوا میں سانس لینے کا حق ہے یہی روح انہوں نے ہمارے لائف کے لئے بھی لوگوں کے ہی رکھا ہوا تھا آج کا جو ٹاپک ہے it's very very again it's very important and very close to heart If the people in your life don't protect you It's the time to get new people یہ ایک مجھے ویڈسیپ میں ایسی جو ہے کچھ ای میلز آئے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ میں اس ٹاپک پر ڈسکس کروں اس پر بات کروں کہ کیا ہمارے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اپ لیفٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی پرٹیکشن کا افعائس بنتی ہیں آپ کی ترقی میں وہ آپ کی فلاہو بے بودھ میں آپ کے ساتھ آپ کو اپ لیفٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو آپ کی لیک پولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو وہ بیٹھ کنسیڈر کر رہا رہتے ہیں اور آپ وہ انڈویجول بن جاتے ہیں جو جس کو تحفظ فیل نہیں ہوتا ان لوگوں کے درمیان میں اور اگر آپ کے درمیان میں ایسا ہے کہ آپ کے جو رشتے ہیں آپ کے جو اپنے ہیں یا آپ کے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں ایدھر ایم نوٹ ٹاکی موڈ ایم نوٹ ٹاکی موڈ Teleٹ Catholic We're also like the company as well If you don't feel to think about کیا آپ کو وہاں سے move کر جائنا چاہیے یا وہاں سے بہتر جگہ پر چلے جائے جہاں آپ کو سپوٹ پرٹیکشن کیونکہ comprendre یہ ا belly نوٹی انسان کی جب آپ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو human being بنایا ہے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے surrounding کے جو لوگوں وہ بھی آپ سے تحفظ فیل کریں اور آپ جن کے surrounding میں ہو وہ آپ بھی ان سے تحفظ فیل کریں تو اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کو uncomfort فیل ہوتے ہیں تو definitely ان relations کو ہمیں سوچنا ہوگا ان کا جائزہ لینا ہوگا اور again ہمیں نیو کنیکشن کو فائنڈ کرنے ہوگا نیو ویلیوز نیو نییڈز کو دیکھتے ہوئے کی کیا ہم اپنی پرٹیکٹیو لائف میں ہیں اوکے یہاں پر میں بات کر رہی ہوں کہ جی اگر آپ انکومفرٹیو ہیں آپ پرٹیکٹیو فیل نہیں کریں تو اگر اگر ہم ارگنیزیشن کی بات کریں تو اٹس وری امپورٹنٹ ٹو کیونکیٹ اوپنلی آپ اونسٹلی اپنی سراؤنڈنگ کے لوگوں سے اپنی فیلنگ کو کھول کر بیان کریں اپنی ایکسپیکٹیشنز باتھائیں ب Dear Before Making Any Drastic جانے سے بہت بہتر ہے you find another way یہ وہ topic ہے جس نے بہت ساری چیزیں بہت ساری دماغ کے آپ کے جو بند دروازے ہیں وہ کھول دے گا اب ہم اس پر دیکھتی ہیں کہ اگر ایک بندہ جو آپ کے surrounding میں بیٹھا ہوئے اور وہ sportive behavior یا پیٹر اس کو کیسے میٹے گئتے ہیں آپ فیل کریں آپ خود کو پرسن کی جگہ لیں اور فیل کریں کہ you are sitting in a room ایک شخص ہے وہ شخص آپ بھی ہیں اور وہ اس کمرے میں بیٹھا ہے جہاں پر ہلکی سی مددن سی روشنی ہے اور وہ سوچ رہا ہے have you ever found yourself feeling unspotted even among those close to you آپ کے ان لوگوں کے درمیان میں uncomfortable یا unspotted فیل کرتے ہیں جو آپ کے بہت close بھی ہیں it's really harsh reality اور یہ وہ وہ reality ہے جس کو اگر حقیقت کو اگر ہم جان جائیں یہ ہمارے لئے بہت painful بھی ہوتی ہے but کیا آپ اس چیز کو اس point کو understand کر سکتے ہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ بہت تلق حقیقت ہے اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ family gathering میں ہیں آپ dinner پہ ہیں family get together پہ ہیں but still you feel about yourself uncomfortable unspotted تو کیا کرنا چاہیے یہ ہماری آج کل کی surrounding ہے بہت common اور بہت harsh reality ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو relations ہیں جو یہ life ہے لوگ اب اس کو میٹے لیسٹ کلیرے ہوتی ہیں ہم اکثر یہ فرض کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لوگ ہمارے مضبوط ترین اتحادی ہمارے محافظ ہوں گے لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے جب تحفوظ کے بجائے ہمیں تنقید نظر انداز یہاں تک کے دھوکہ ہی ملتا ہے again آپ کسی family gathering میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو torrent کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہوئے آپ کے کپرے کیسے ہیں آپ کے بال کیسے ہیں آپ کی پرسنیلیٹی کو ڈیمیج کیا جاتے ہیں تو کیا آپ وہاں protected field کریں گے on the other side اگر آپ again کسی family dinner میں ہے کسی family wedding میں ہے but وہاں پر آپ پر یہ نظر رکھی جاتی ہے کہ آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں کس سے بات کریں کس سے مل رہے ہیں اور آپ پر ایک critical اور چوبنے والی نظر رکھی جائیں so it's very painful it's like the same with company جب آپ کسی company میں کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی کام کو تو appreciate نہیں کیا جائے but آپ کی activities کو note کیا جائے کہ آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں کیا پہن کے آئے ہیں کتنے بجے آئے ہیں کتنے بجے اٹھے ہیں I mean کبھی کبھی وہ ماما بڑی اچھی بات کہتی تھی کہ دنیا والے اتنا اچھا حساب لے لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ آگے سے حساب کم لیں گے تو point یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یہ محول آپ کو آپ کو toxic behavior جو ہوتے ہیں وہ آپ کو annoying کر جاتے ہیں مختلف قسم کے nervous لوگ یا حمایت کے کمی کا سامنا کرنے والے لوگوں کی تعداد میں جب آپ کو ایسا behavior ایسی چیزیں face کرنی پڑتی ہیں آپ کو surrounding کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح آپ کو lack of sport اور taunting behavior negative thoughts کے ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں تو definitely وہ آپ کو یہ چیزیں کمزور کری تھی اور یہ لمحات suppose like اگر ایک اور example یہاں پر کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں جب آپ کسی problem میں ہوتے ہیں تو وہ moment وہ tough moment ہوتی ہے کہ truly understand کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ surrounding کے لوگ ہیں کیا وہ واقعی آپ کے تحفظ کے لوگ ہیں آپ کو safe کریں آپ کو محفوظ کریں یا آپ ان کے surrounding میں ہونے سے آپ خود کو اور problem میں feel کر رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ اگر سوچ نہیں آپ مجھے کچھ اپنی protection کے لئے کچھ کرنا ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ تلاش کرتے ہیں کہ yes you find another place you find another environment اگر آپ اپنے بہت سارے ایسی family gathering یا friends کے group میں بیٹھیں جہاں بہت ہلا گلا ہو رہا ہن سی مزاق ہو رہا ہے لیکن اگین ایک دوسرے وہ صرف اوپر سے بنافتی ہے جب کسی پہ کوئی مشکل آتی ہے تو سب اپنی جگہ لگ لگ ہوتی ہے کیا وہ سرکل آپ کے تحفظ کے لئے سوچنے والا سوال ہے ایک اور پرسپیکٹیو آتا ہے کہ choosing the right circle is about more than just having fun or sharing common interest وہ ہی جو بات میں نے کی ہے کہ بہت سارا وہ circles identify کرنا جو آپ کو تحفظ دیتا ہے اس سے بہت بہتر ہے جو صرف آپ خلہ گولمیت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آپ تنہا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ خود سے ہی اپنا defend کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سراؤنگ لوگ آپ کے لئے سوچنا ہوتے ہم نے کرنا کیا ہے اس ٹائم پہ بہت کہ آپ کچھ ایسی ایکٹلوٹی کریں جو آپ کو بہت ہیلتھ ایکسرسائز لگتی ہے کیونکہ ایسے لوگوں سے آپ بہت پروٹیکشن فیل کرتے ہیں جب آپ کسی ہیلتھ انٹرویو کرتے ہیں جو چیزیں شیئر ہوتی ہوتی ریڈیوز کر رہی ہوتی ہیں اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے سراؤننگ میں ہوتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بہت تف سنیریوز میں چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کے ذہنی اور ایموشنل آپ کو نقصان بن جا سکتی ہیں چیز لیکن اس ٹائم پر جب آپ اپنے کسی منٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں جو آپ کو احساس دلاتا ہے کہ ریل لائف کیا ہے ایکچول لائف کیا ہے اور آپ کیسے جو ٹاکسز اور انفولنگ ریلیشنشپ میں ان سے کیسے ڈسٹنس کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا سٹیپس اٹھانے ہیں کسی ایسے شخص کی لائف میں زہر ڈالنا جو آلیڈی ٹرابل میں ہیں جو آلیڈی مشکل میں ہیں بجائیں اس کے پروٹیکٹر بننے کے ہم اس کو نقصان بن جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی چیز آتی ہے کہ اگین بہت مینیفل پوائنٹ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ مایوسی ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ضرور ایسے سیکمسٹرانسز پیدا کر دیتے ہیں جو پروٹیکشن کا باعث بھنتے ہیں بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو یہ ٹاکسز بیہیوئر اور اپنے سراؤنڈنگ کے انکمفٹیبل بیہیوئر کو برداشت کرتے ہیں اور پھر وہ اس بلوست میں چلے جاتے ہیں کہ جو شید بہت بہت پرومیٹک ہو جاتے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ہمارے لا منتے پورا گا آپ کی bourت encanta بھی ریلیشنہ ایمان واپر cela نے آپ کی سابلیس کے ساتھ آپ کی فیمیلی ют اپنے رشتوں کی اندرسٹیننگ کیونکہ بیسکل ہر رشتے میں رسپیکٹ اور ٹرسٹ اگر وہ نہیں ہوگا تو ہر ریلیشن ایک آپ کے لئے پرابلم کا باعث بنے گا رشتوں کو چھوڑنا جیسے میں نے پہلے کہا مجھے یہاں پہ بہت اچھی بات یاد آ رہی تھی کہ جیسے حضرت محمد مصرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ بھی ہماری لئے ایک لیسن ہے جیسے ہم یہاں بات کریں کہ یہ ٹاکسس ریلیشن کو چھوڑنا it's not easy بیسکلی بہت لانگ ٹائم کی جو آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں بہت لانگ ٹائم کی جو آپ کی کنیکشنز ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا it's not easy game بٹ اگین اپنی گروت اور ویل بین کے لئے آپ کو یہ چیز کیونکہ بیسکلی ماما بابا ہمیشہ ہی بات کہتے ہوتے ہیں جیسے آپ سب کے لئے ایک لیسن ہے اور ایم شور کہ آپ کی پینٹس بھی بات کہتے ہوں گے کہ آپ کی جان اللہ تعالی کی امانت ہے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے تو کہ آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں تو اس ٹاکسس ریلیشن کو آپ ایک سائٹ پر رکھ کے اس کو چھوڑ کے اس کو آوائٹ کر کے آپ اپنی گروت اور ویل بین کو انہانس کر سکتے ہیں آپ دوستوں کا ایک نیو گروپ وہ گروپ جس کے اندر احساس کا فیکٹر ہو احساس ایک وہ کریکٹر ہے جس کو میں کسی ایک ویڈیو میں ضرور ایڈنٹی فائی کروں گے میں نے ان کا ایک نوول لاکے دیا تھا جو سٹوری تھی ان کی ہمارے ایک ٹرینر ہے اور ان کی اس سٹوری میں ان کے اس نوول میں نام تھا احساس ایک کریکٹر کا اور ماما نے اس کا بتا نہیں کتنا ڈائن پڑا یہ ایک چیز ہے جو سب میں اگر آجے نا تو ہم لوگ صحیح سچے پکے مسلمان ہو جائیں گے آپ اپنے سراؤننگ میں وہ لوگ جو آپ کو پرٹیکٹ کریں جو آپ کو سیف کریں جن کے آپ جب وہاں آپ موجود ہوں تو آپ کے اندر یہ ہوف نہیں ہوگی یہ آپ کی انسائل کر دیں گے یہ آپ کو خدا خدا ضلیل کر دیں گے جب ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھرنے کا انتہاب کرتے ہیں جو ہماری افاظت کرتے ہیں تو ہم ایک محفوظ اور پروش کا محل بناتے ہیں جہاں ہم افکورس ترقی کرتے ہیں جن بچے بچیوں نے جن بہن بھائیوں نے جن لوگوں نے یہ سوال کیا اور مجھے ورسپ کیس کوسٹن کے لیے اس ویڈیو کے لیے مجھے موٹیویٹ کیا کہ جی ہماری سراؤننگ میں ایسے ریلیشنز ہوتی ہیں جو سٹارٹنگ میں ایک کریکٹر جو انسیف سراؤنننگز ہوتی ہیں پروٹیکٹڈ انوارمنٹ نہیں ہوتا تو وہ پرسن کو آنسر یہ مل کیا ہوگا کہ افکورس کہ وہ اپنے نیو مینٹور اپنے نیو کنیکشنز کو ایڈنٹیفائی کرے اور دیفنیٹلی دنیا بہت بھریا بہت وسیع ہے اور وہی پرسن جو شروع میں سیڈ ہوگا جو انسیف فیل کر رہا ہوگا وہ خود کو سیف فیل کرے گا سپورٹیف فرینڈز میں جو اس کی اگر کوئی کمی ہے افکورس ہاری انسان میں کمی ہوتا ہے اس کی کمی کو بھی بہت پوسٹیبلی ایڈنٹیفائی کریں نہ کہ اس کو کریٹی سائز کریں اور وہی انسان اپنے آپ کو تحفظ اور خوشی کے لیے اپنے اندر خوشی کا حساس اپنے اندر تحفظ کا حساس فیل کر رہا ہوگا ایک اور چیز آپ یاد دکھیں اگر آپ کی زندگی کے لوگ آپ کی حفاظت نہیں کرتے تو یہ نئے لوگوں کو تلاش کرنے کا وقت ہے it's your time you just identify کہ آپ کی سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو پورٹیکٹ کرے ہیں یا نہیں کرے اگر نہیں پورٹیکٹ کرے you just find your new people it's time to find new people people who will lift you up stand by you and protect you when you need it most so اس سے ہمیں کنکلوزن یہی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سپوائل یا اپنے آپ کو ضائع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور جب ہمارے سراؤنڈنگ میں ٹاکسس ریلیشنز اس طرح کے بیہیوئرز اور اس طرح کے انسیف انپرٹیکٹڈ انوارمنٹ ہو تو we should need to identify new people thank you so much اپنا حیال لکھیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی